کینیڈا ویزا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پیارے ویورز آپ سب کو میری طرف سے بہت ہی بہت زیادہ خوبصورت سا صبح کا سلام تیز خوشبو کے ساتھ ایک اچھی سپیوئی چاہی کی ہو تو پھر کیا بات ہے میرے بہت سارے کلائن جو کی میرے ساتھ انسٹا پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جڑے ہوئے ہیں ان کا ایک سوال تھا کہ میڈم کیا بات ہے آپ بالکل بھی کینیڈا سے ریلیٹیڈ کوئی ایسی نیوز نہیں ڈالتی ہیں آخری ریزن کیا ہے میڈم سوال سب سے پہلا یہ آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاہے انٹرویو شو ہو رہے ہوں چاہے نورملی سوال جواب ہو رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں جی کینیڈا ویزا دے رہا ہے امریکہ ویزا دے رہا ہے تو یہ تو ایک بڑی کومن سی بات ہے وہ اپنے ویزا دینا کیوں بن کریں گے انہوں نے تو کبھی اپنا ویزا دینا بن نہیں کیا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ورد وائس پاکستان کے پاسپورٹ کی ورد کم ہو جانے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہوتی ہیں جو رولز ان ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ سٹرک ہو جاتے اور سٹرک ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں یا پھر ریفیوزل میں چلے جاتے ہیں ایکچولی پاکستانی زیادہ تا رہتے ہیں شورٹ کٹ کے چکر میں اور جب وہ شورٹ کٹ کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں وہ ہمارے لیے نہیں کیونکہ کنسلٹنٹ کا کوئی برا نہیں ہو رہا تھا آپ کے پاسپورٹ پر ریجیکشن لگ جانا بھی آپ کے لیے وہ اتنا ہی تکلیف دے ہیں جتنا آپ کا پیسہ ضائع ہو جانا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سوال کو تھوڑا سا ترمیم کر لیا جائے ویزا دے رہا ہے کیا یورپ ویزا دے رہا ہے جی یہ تو ہمیشہ سے ویزے دے رہے ہیں اور ہمیشہ تک دیتے رہیں گے بٹ یہ ہے کہ پاسپورٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے جب وہ ویلیو ہونے لگتی ہے جس طرح کرنسی کی ہوتی ہے اس سیچویشن اب ہم جناب یہ سوچتے ہیں کہ جی اس نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم دن پہ آپ کا کام کروا کے دیں گے تو بھائی دن پہ اس نے کونسا کوئی اسمانی صحیفہ اتار لینا ہے اس سے بھی تو کاغذاتی لگانے ہے تو دو باتوں کا یہاں میں نے جواب دیا اس ویڈیو میں ایک تو یہ کہ ڈیوریشن کم ہونے کا مراد یہ ہے کہ ڈاکیمنٹس تو آپ کے ہی جمع ہوں گے بس جو انتظار ایک انفائنائٹ لامتناہی ٹائم کے لیے ہوتا تھا اب وہ جلدی پیک اپ ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کیا کینیڈا ویزے دے رہا ہے تو کینیڈا نے تو کبھی منہ نہیں کہا کہ وہ ویزے نہیں دے گا بٹ ایلیگیشن رولز ان ریگولیشن ہمارے لیے سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو کا اب بات کرتے ہیں کہ آج کل ایک بار پھر سے مارکٹ میں اچانک سے بہت سارے ورک پرمیٹس آگے ہیں شنجن کے حوالے سے شنجن کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی پورتگال ورک ویزہ دے رہا ہے پولینڈ دے رہا ہے اٹلی دے رہا ہے بلغاریا دے رہا ہے تو جناب ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ممالک ورک ویزے نہیں دیتے یہ ممالک ورک ویزے دیتے ہیں بٹ کہانی میں کہانی میں ٹویسٹ وہاں سے آتا ہے جب ہمارے ملک کی بات آتی ہے ہمارے ملک کی بات جب آتی ہے تو ایکچولی میں آج سے دو سال پہلے تقریباً آراؤنڈ گئے ڈھائی سال پہلے بڑی ڈیٹیل میں میں یہ چیز یوٹیوب پہ اپنی بتا چکیوں آپ سکرول کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا کہ ورک ویزوں کا معاہدہ ہوتا ہے جب وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان یا کوئی بھی ملک کسی ملک میں اپنے بندے بھیجنے کی لیجبلیٹی رکھتا ہے جیسا کہ ہمارے ہماری لیجبلیٹی ہے میڈلی اسٹ میں بھیجنے کی جیسا ہماری لیجبلیٹی ہے رومانیہ میں بھیجنے کی ابھی نیکسٹ ویڈیو میں میں رومانیہ سے بھی ریلیٹیڈ آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ رومانیہ کے بارے میں بھی کیا کیا خبریں ہیں اور کس کس طرح کی خبریں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ ورک ویزے نہیں دیتے یہ تو دے دیتے ہیں لیکن جب ہمارا ان ملک کے ساتھ کوئی ان ریٹن ایمبیسی کے تھروں یا کونسلیٹ کے تھروں کسی بھی طرح کا مہائدہ ہی نہیں ہوا ابا تو ورک پرمٹ نکالنے کے بعد جب ہم کمپنی میں بندہ بھیجتے ہیں یا ہم ایمبیسی میں بندہ بھیجتے ہیں تو وہاں سے اس کی سب سے پہلے سکروٹ نہیں ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ آیا وہ کمپنی ریل ہے وہاں کے بل دیا جیسے ہمارے ملک میں کیمسی ہوتا ہے ویسی ہر ملک میں بل دیا ہوتا ہے وہاں کے ملک سے ایفلییٹڈ ہے کے نہیں ہے کیا وہ لیبر لوگ کے مطابق کماتا ہے کیا اس نے اتنی جی جی پی کما کے اپنے ملک کو دے رکھی ہے کہ وہ الیجیبلیٹی رکھتا ہے وہ انٹرنیشنل مزدور بلانے کے لیے مزدوری کے لیے ہی جا رہے ہیں ہمارا اور تو کوئی ریزن نہیں ہوتا جانے کا اور جب یہ ساری باتیں چیک ہوتی ہیں تو ایڈ ڈا اینڈ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان کا تو معاہدہ ہی نہیں ہے اب اس سیچویشن پہ پاکستان کے ویزے نہیں لگتے اچھا دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے ہمارا کزن وہاں بیٹھا ہے ٹھیک ہے وہ ورک بیج بھی دیتے ہیں سم ٹائم ان کے اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ ایک آج ویزے لگ بھی جاتے ہیں لیکن چونکہ ایمیگریشن کو ہر طرح کے حالات کی انفرمیشن ہوتی ہے اس سیچویشن میں جیسے ہی یہ بات اس تک پہنچتی ہے کہ یہ تو الیگل کام ہے جی ہم نے پاکستان کے ساتھ تو کوئی معاہدہ اچھا بھئی تو بات ہو گئی شنین کی تھوڑی بہت بات ہو گئی کینیڈا کے اپڈیٹس کی جیسے جیسے سوال آئے ویسے ویسے اپنے آپ کو جواب پہنچائے تو اب ہمارا ہوت ٹاپک جو ہمیشہ سے رہتا ہے وہ ہے رومینیا رومینیا کے بارے میں آپ کو بہت ساری خبریں ملیں گی اور ملتی رہی ہوں گی جو ہے وہ ہمارے رومینیا کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام جلدی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کام جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستانیوں کی ڈپانٹ جو آئی بھی ہے اوورسیز کے پاس وہ کافی زیادہ ہے عملہ ان کا لیمیٹڈ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اب بات یہ ساری ہو جاتی ہے کہ جس طرح جیپین کے ساتھ ہے چائنہ کے ساتھ ہے رومینیا کے ساتھ ہے کوریا کے ساتھ ہے ساؤتھ کوریا نورت نورتھ کوریا تو سیول والا جو ساؤتھ کوریا ان سب کے ساتھ پاکستان کے جو ہیں وہ ورکنگ مہائدے ہوئے ہیں ان ورکنگ مہائدے سے پاکستان یعنی لیگلی طور پہ جو ہے وہ وہاں یہاں سے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے چاہ سکتے ہیں لیکن آج کل ساؤتھ کوریا بلکل بھی لوگ نہیں جا رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانیوں کے انٹری بیند کی بھی ہے اور ڈپورٹ کر دیتے ہیں اور دین نے ہمارا جو جیپین ہے جیپین میں یہ ایشو آ رہا ہے کہ ہمارے لینویج اورس کے بغیر آپ انٹریٹر نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل آپ کو کورسس بھی کرنے ہوتے اور پلس آپ کو زبین بھی آنا چاہیے دین چائنہ ہے چائنہ میں بلکل ہر ٹیچرز کی بہت اچھی ویکنسی آتی ہے لیکن ابھی خدا خدا کر کے چائنہ ویزہ دوبارہ سے اپن ہوا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس زیڈ ویزے کی سہولت نہیں آئے گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو پھر ہم دوبارہ سے پلٹ کے رومینیا کی طرف آتے ہیں اکثر رومینیا کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے اسپیشلی می مائیسیلف مجھے سننے کو ملتا ہے کہ جناب جی ہمارے آپ لوگ ہم لوگوں سے لے لیتے ہیں کیسز اور جمع نہیں کراتے اور آپ ہمیں انتظار کراتے ہیں اور آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارا کام کریں تو بھائی بات ساری یہ ہے کہ ہم سب جو صحیح کام کرنے والے اور educated لوگ ہیں ہم سب تابع ہیں ہم سب پیچھے چلتے ہیں امبیسی کے رونزن ریگلیشن کے تو دیر سویر ہوتی ہے آپ اس بات کا مارجن رکھیں اور اگر کسی کے پاس کیس جمع کروائیں تو اس پہ پھر اعتماد کریں اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے آپ کو میں اعتماد کرنے کو کہوں گی تو آپ کو جو بلکل سڑک پہ کوئٹا ہوتل پہ بیٹھ کے چاہ پلارہا ہوگا آپ اس کے ساتھ اعتماد کر لیں گے بھائی تو دیکھو تو صحیح کہ جس کے پاس تم نے کیس جمع کر آیا اس نے خود بھی زندگی میں کبھی کسی